اسلام علیکم دیفرنٹ جگہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ مارکیٹ گرنے کی جو مین ریزن تھی وہ کیا تھی جب مجھے وہ فائنڈ ڈاؤٹ ہو گیا تو جیسی کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میں نے مارکیٹ کو انیلائز کیا تو مارکیٹ ڈائریکلی جو موونگ ایوریج کا جو گراف اور جو انگر بنا رہا تھا وہ بہت ہائی تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ مارکیٹ اب دوبارہ اوپر جائے گی تو پھر میں نے کہا کہ چلے بیٹ کر رہتے ہیں اس سے بھیلے کہ میں وہ ویڈیو ل عزادوں کی مارکیٹ فریش ہونی والی ہیں دوبارہ اوپر چلے گئی تو میں اس کی بیگن پر جو ہسٹری ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے یہ جو ٹویٹ ہے کہ جیسی مارکیٹ اور انہی زہر پر ٹریٹ کر رہی تھی تو ایک یہ میں ذرا اس کو اس میں میرے خیال سے اچھا تو جیسی مارکیٹ ٹریٹ کر رہی تھی ایک سپیسیفک ویلیو پہ جیسی مارکیٹ گر گئی تو ایک کم نہیں جو کہ سیلو سیلویڈور جنہوں نے ایل سیلویڈور جنہوں نے اسی بیٹ کوئن بائی کی صرف اور صرف اس ریٹ پہ صحیح جیسی ہی آپ چونکہ نوزار تین سو نوزار چار سو پہ مارکیٹ ٹریٹ کر لیے لیکن اس ریٹ پہ انہوں نے بائی کر دی تو جیسی مارکیٹ میں اس ہونے اپنی انیسمنٹ کر دی یا مارکیٹ میں جیسی ایٹی ویٹ کوئن تھے ایٹی ویٹ کوئن جیسی انہوں نے بائی کر دی تو اٹومیٹکلی مارکیٹ پمپ ہونا شروع ہو گئی جہاں سے میں اگر ہوں آپ زوم کر کے دکھا دوں تو یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ والا تو جیسی اٹھارہ ہزار تین سو ساٹھ پہ تقریباً چوالیس پچاس پہ یہاں پہ جیسی آگئی تو یہاں پہ انہوں نے اپنی ٹریٹ لگائی تھی جو کہ انہوں نے اپنے بائی کا جو وہ تا وہ انہیزار دولر رکھا تو جیسی انہیزار پہ پہنچ گئی تو انہوں نے بائی کیا اس کے بعد مارکیٹ ٹورہ اوپر چلے گئی تو کیا اتنے کم بٹکوین کی لینے سے مطلب بے شک بہت بٹکوین ہے لیکن ہمارے لیے لیکن ان لوگوں کے لیے جو بڑے ٹریڈرز ہیں جو بڑے انویسٹرز ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت کم ہیں تو کیا اس کے بعد اتنے اس کو میں کم کہہ دوں گا ان کی پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں انویسٹرز کی جت پوائنٹ آف ویو سے تو ان کی لحاظ سے یہ کم ہے تو کیا اتنے کم بٹکوین بائی کرنا یا مارکیٹ سے لے لینا کیا یہ مارکیٹ کو پازٹیف کی طرف لے جائے گی یا یہ ضروری ہے کی نہیں کیا اگر ہمیں اس طرح کی کوئی ٹویٹ نظر آ جائے کہ پلانک امپنی نے صرف اور صرف آٹ بٹکوین لے لی تو کیا اس سے مارکیٹ جو ابھی پمپ ہوئی ہے تو کیا بعد میں بھی نیکس ٹائم اگر اس طرح کوئی سیچویشن بن جاتی ہے تو مارکیٹ اوپر جائے گی جس کی میں آپ کو حقیقت بتا لیتا ہوں سب سے پہلے یہ ایک امپنی ہے جنہوں نے اتنے بٹکوین لی ہے اچھا ان کا جو جو جس ڈیٹ ہے جب جب انہوں نے انویسمنٹ کیے بٹکوین پہ جب بٹکوین کی پرائز یہ تھی اس طرح یہ والا ہے اب انہوں نے انویسمنٹ کیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائم پہ لیکن اب جو جو کرنٹی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے چی تیز بائیس پہ جو کی اسی بٹکوین انہوں نے بائی کی اور اٹارہ ہزار نو سو نبے بولر پہ سہیے اب ریزن کیا ہے کہ مارکیٹ صرف اتنی ہی آٹ بٹکوین پہ یا اسی بٹکوین پہ بائی کرنے پہ ہی مارکیٹ پمک کر چکی تو اس کی میں آپ کو ایک چیزہ بتا دوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں جب بھی آپ کو اکثر میں ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ نیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نیوز میں ایک سپیسیفک بندے کے لیے کتنے لوگ منسلک ہیں اس کے ساتھ اب جیسے کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا تو شاید جیسے ہی انہوں نے ایٹی ڈالرز ایٹی بٹکوین بائی کی سیم اسی طرح ڈیفرنٹ کمپنیز جو کی ویٹ کر رہی تھی ان اس آدمی کی ٹویٹ کا کہ اس نے اگر بائی جب یہ بائی کرے گا تو ہم بائی کریں گے تو شاید ایٹی بٹکوین یہ لے لیتا اب ان کے ساتھ جو منسلک ہیں شاید وہ پچاس لے لیتا ستر لے لیتا سو لے لیتا ہزار لے لیتا تو تو اس وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اب سپلائی سپلائی زیادہ تھی مارکیٹ گر رہی تھی جیسے ہی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تو ڈیمانڈ کا جو تعلق تھا وہ اس ٹویٹ کی ساتھ تھا اور اس ٹویٹ کا جو تعلق تھا وہ آہ اور آدمیوں اور لوگوں کے ساتھ تھا اور انویسٹرز کے ساتھ تھا اب جس طرح یہ جنہوں نے انہوں نے جیسے ہی ٹویٹ کر دیا تو شاید بہت سے انویسٹرز تھے جو کی انتظار کر رہے تھے کہ جیس ہی یہ شخص انویسمنٹ کرے گا تو ہم بائی کریں گے بہت سے کمنی ایسی ہوتی ہے جو کی انتظار کرتی ہے سپیسیفک ٹویٹ کا جس طرح اعلان ماسک اگر ٹویٹ کرے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آواز پہ کتنے لوگ لبے کے رہے ہیں آپ کی آواز پہ کتنے انویسٹر آ رہے ہیں کسی بھی سپیسیفک کرنسی پہ تو سیم سیچویشن اس طرح ہوا اب لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایٹی ویٹ کوئنس بائی کرنے پہ مارکیٹ کس طرح اتنا اوپر چلا گیا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں کتنے کمنیز ہیں اب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کمنی الگ نہ ہوں یہ ایک کمنی دو تین کمنیوں کے ساتھ مرچ ہو وہ کہتے ہیں کہ جیس ہی میں بائی کروں تو آپ لوگوں نے بائی کرنا ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ ہے سپلائی کی وہ بات بن جاتی ہے کہ سپلائی کم زیادہ ہے تو ڈیمانڈ جیسی زیادہ ہو گئی سپلائی کم ہو گئی تو آٹومیٹکلی مارکیٹ اوپر کی طرف چلے گئی اب میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ نیوز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اکثر نیوز اگر یہ نیوز فیک ہوتی تو شاید مارکیٹ اتنے اوپر نہیں جاتی لیکن نہیں مارکیٹ نے فل اپنی مطلب اوپر تک گئی ہے دوسری بات ہے کہ کبھی بھی ان کوئنز پہ آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی جو کہ جو برننگ جو مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں لیکن برننگ نہیں کرتے ہیں سہیے اب جس طرح ایتیریم ہے تو ایتیریم گیمنگ جتنی بھی ٹوکنز کوئنز ہیں وہ آپ جب گیم کھیلتے ہو تو آپ کو ٹوکنز ملتے ہیں وہ ٹوکنز برننگ کرتی ہیں نہیں کرتی یہ ایک مہن پوائنٹ ہے اب جتنا اگر ان کی دیکھیں ایک گیم دو کرنسی کو ہم سامنے رکھتے تھے ہیں اب ایک کرنسی جو کہ برننگ نہیں کرتی تو مارکیٹ میں جتنا اس گیم کو کھیلتا ہے تو مارکیٹ میں کرنسی زیادہ ہوگی جتنا کرنسی زیادہ ہوگی دیمانڈ کم ہوگی کرنسی زیادہ ہوگی تو دیمانڈ کم ہوگی اب جب ایسی سٹیوشن بن جاتے ہیں تو مارکیٹ کریش ہونے کی طرف چلا جاتا ہے اب جس طرح میں اگر اس کی آپ بتا دوں کہ بٹکوائن فور ایزامپل دس یا ڈیلی دو بٹکوائن مارکیٹ میں آتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ اپنے آپ ساتھ میں 0.5 برن بھی کرتے تو مطلب یا 0.5 برن کرتے تو 1.5 مارکیٹ میں رچ جاتا ہے اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈیمانڈ 1.5 کی بجائے 2 کی ہے تو مارکیٹ آٹومیٹکلی اوپر جائے گی کیونکہ 0.5 تو وہ برن کر رہا ہے اور 1.5 کی جو ڈیمانڈ ہے 1.5 مارکیٹ میں ہے اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ 1.5 سے زیادہ ہے تو مارکیٹ اوپر جائے گی اب اسی طرح اگر ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائیز زیادہ ہے تو مارکیٹ آٹومیٹکلی نیچے کی طرف آئے گی جس طرح یہاں پہ شاید کسی سپیسیفک کنٹری نہیں یا سپیسیفک انویسٹرز نے یہاں پہ sale لگایا ہوگا sale کیا ہوگا اس کے بعد مارکیٹ نیچے گئی نیچے گئی نیچے گئی اب جیسے انہوں نے buy کیا تو ان کے ساتھ جتنے میں لوگ منسلیک تھے سب نے buy کیا تو یہ یہ بالکل حالت ہے کہ صرف ایٹھی بٹکوئن buy کرنے سے مارکیٹ اوپر گئی نہیں ایٹھی بٹکوئن جنہوں نے buy کیا ہیں ان کی وجہ سے مارکیٹ اوپر گئی ہیں اب ان کے ساتھ کتنے لوگ منسلیک تھے کتنے لوگ ان کے ساتھ اٹیج تھے کہ جیسے یہ لوگ ٹویٹ کریں گے تو ہم بائے کریں گے تو اس پہ depend کرتا ہے تو یہ اصل میں نیوز تھی جس کے وجہ سے مارکیٹ بہت زیادہ اوپر بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن کافی حد تک اوپر گئی اب مارکیٹ اگر اپنی پلکچویشن شو کر رہا ہے کسی سپیسفیک ڈومین کے اندر اور مارکیٹ ایک سٹیبلیٹی کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں لیکن depend کرتا ہے جتنی اگر لوگ یہاں پہ سیل کریں گے تو اگین مارکیٹ میں بیٹ کوئنز زیادہ ہوں گے بیٹ کوئنز زیادہ ہوں گے تو ڈیمانڈ جتی میں زیادہ ہوگی لیکن اٹومیٹیکل جب آپ کے پاس ایک چیز زیادہ مقدار میں آئے گی ملک میں تو وہ ڈیبلیو ہوگی اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو سیم سیچویشن اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کہاں پہ جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایک اور چیز میں آپ کو ایک پانچ مین چیز بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں جس میں آپ کو اکسپلین کروں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کام کس طرح کرتی ہے تو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب موسیقی